اہم خبر یہ آئی ہے کہ لاہور سے فضائی آپریشن مکمل طور پر بند ساٹھ پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا لاہور آنے والی چھتیس جانے والی چھبیس پروازے منسوخ ہو گئی اسی حوالے سے مزید تفصیل آجانیں گے رانا محمد علی سے رانا محمد علی بتائیے گا فلائٹ آپریشن کب تک بحال کیے جانے کا امکان ہے؟ یہ جو پاکستانی فضائی آپریشن ہے یہ تقریباً گزشتہ روز گیارہ بجے سب بند کیا گیا تھا یہ تقریباً چوبیس گھنٹے کے قریب ہو چکے ہیں فضائی آپریشن مکمل طور پر بند ہے فضائی حدود بھی بند ہے جس کی وجہ سے بہارہ سے آنے والی تقریباً گزرنے والی جو پانچ سل ایسی پروازے ملکی و غیر ملکی جو یورپ امبی کا کنیڈا اور خاص طور پر جو ہماری مشرقی سائیڈ ہے اس میں جو یورپ والی سائیڈ وہ تمام پروازے جنسی وہ بہیرہ عرب سے گزر رہی ہیں اور اس وقت بھارتوں پر نہ صرف پاکستان کا پریشن ہے بلکہ جو فضائی ریشن وہ بھی اتنا زیادہ ہے جو ایرکروہ ہے وہ اتنا مصروف ہوگا کہ اتنی زیادہ پروازے گزر رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حادثے کا بھی باعث بن سکتی ہے لاہور ایرپورٹ کی کل ساٹھ پروازے متاثر ہیں جو منصوب کر دی گئی ہیں فضائی اپریشن کل سب پانچ بے تک جو لیگل طور پر بتایا گیا تھا جو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اور ایک آرڈر کے ذریعے وہ کل سب پانچ بے تک بند ہے لیکن ذرائقہ یہ کہنا ہے جیسے ہاں جو کمت کوئی نرمی دیکھی گی ہیں اگر ہاتھ بہتر دیکھی گی شاید امکان زیادہ کے شام تک شاید اندرون ملک اپریشن جن صاحب وہ شروع کر لیا گیا جبکہ اب تک چھبیس پروازے جانے والی اور چھتیس پروازے آنے والی منصوب ہیں لاہور سے فضائی اپریشن مکمل طور پر بند ہے شکریہ رانا محمد